اب لو کرتے ہیں ملک کے دوسرے بڑے شہر برمینکھم کا ویسٹ میڈ لینڈ میں بھی محکمہ موسمیات نے ایمبر موسمی وارننگ جاری کر دی ہے ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوای چلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مزید موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں شویب راجبوت سے جی شویب آگاہ کیجئے مصنانات کے مطابق تیز ہواوں اور بارش کا نیا سلسلہ جو ہے وہ برطانی ایک ساتھ ٹکرانے والا ہے اس سٹروم کو سٹروم عیشہ کا نام دیا گیا ہے ویسٹ میڈن کی بات کی جائے تو آج شام یعنی کہ اتوار کی شام سات بجے سے یہ توفان جو ہے یہ ویسٹ میڈن کے مختلف علاقوں سے ٹکرائے گا اور یہ سلسلہ جو ہے یہ منڈے یعنی کہ بائیس جنوری تک یہ جو ہے تیز ہواوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا موسمیات کے مقابق 56 مائل پر آور کی رفتار سے ہوایں چلنے کا اندیشہ ہے جس کو لائف کے لیے ڈینجر بھی قرار دیا گیا ہے کیونکہ مختلف علاقوں میں ڈیبریز جو ہیں وہ سڑکوں پر اور کھلی شہراؤں پر جو ہے وہ اڑنے کا حطرہ بھی ہے اس کے علاوہ بات کی جائے محکم موسمیات کی تو محکم موسمیات نے اس سے پہلے آج کی شام کو ییلو وارننگ جو ہے وہ ایشو کی تھی جو کہ تبدیل کر کر ایمبر وارننگ میں تبدیل کر دی گئی ہے جو کہ مزید جو ہے اس کو سٹرونگ بناتی ہے یعنی کہ محکم موسمیات کے مطابق یہ سٹرونگ جو ہے یہ ییلو وارننگ سے ایمبر میں چلا گیا ہے یعنی کہ زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوگی ہوا چلنے کی اور بارش کی اس کے علاوہ بات کی جائے مختلف سروسیز کی تو پرطانیہ بر میں مختلف سروسیز جو ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا حطرہ ہے جن میں فیری سروس ہے ٹرین سروس ہے اور اس کے علاوہ موٹر وے جو ہے وہ بھی مختلف جیگو پر وہ بلاک ہونے کا حچہ ہے اس کے علاوہ لوگوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے اس طوفان کے رہنے کی تو اتوار کی شام تک جو ہے یہ طوفان وہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں یہ رہے گا